غمزدوں کو رضا مئیدہ دی جے کے ہے بے قیسوں کا سہا راما اللہ آپ کی زبانوں میں آوازوں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ کرے ہم سے قبر میں سوال ہو جائے اوہ مہا کنکت اکولو فی حاضر رجل اس ہستی کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا ہم عرض کر دیں مولا ہم تو یہ پڑا کرتے تھے بے قیسوں کا سہا راما بے قیسوں راما جناب حضرت عثمان نے میرے نبی کی گود مبارکہ میں درم و دینار جا کر الٹے صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ یقلب و آ فی حجری اللہ کا نبی اپنی گود میں آئے ہوئے ان درم و دینار کو یہ محبت نہیں تھی پر وہ دینے والے کے خلوص پر میرے آقا خوش ہو رہے تھے اسے الٹ پلٹ رہے تھے وہ یہ قولو اور پھر یہ فرما رہے تھے ما درہ عثمانا ما عمیلہ بادلیوں آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس کا کوئی خطا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی غفر اللہ ہو لکا یا عثمان اوہ عثمان اللہ نے تیری مغفرت کر دیئے و ما قدمتا و ما آخرتا تیرے پچھلے گناہ ماف ہو گئے تیرے اگلے گناہ ماف ہو گئے و ما اسررتا و ما آلمتا پوشیدہ خطائیں ماف ہو گئیں اعلانیاں خطائیں ماف ہو گئیں و ما خفیتا و ما عبدیتا و ما ہوا قائر انہیلا یوم القیامہ قیامت تک تیرا ہر ماملہ صاف ہو گیا ہے شفاف ہو گیا ہے عثمان گویا میرا نبی گرنٹی دے رہا ہے کہ عثمان تو بخشا بھی گیا ہے جنتی بھی بن گیا ہے دوستانِ گرامی یہ بھی جنابِ عثمانِ غنی کا خاص آئے دس سے زیادہ موقعوں پر اللہ کے نبی نے جنتی انہیں کی گرنٹی دی اللہ کے نبی نے جنتیوں نے کا اعلان کیا تو پھر جنتیوں کے اندر ٹاپ آف تا لسٹ جو جنتی میرے نبی کے یاریں ان میں ایک حضرتِ عثمانِ اب آگے بڑی ادھرہ جو جملارد کرنے لگاؤں قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُنِ نِنَيْنَا اس یُبَائِ اُنَكَ اس یُبَائِ اُنَكَ تَحْتَ شَجَرَا او میرے محبوب تحقیق اللہ ان مؤمنوں سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے تیری ہاتھ پر بیعت کی اس شجرہ کے نیچے اس کے نیچے پورے قرآن کے اندر میرا چیلنج ہے کسی ایک واقعے کے حوالے سے کوئی بتا دے کہ اللہ کے نبی نے لوکیشن کو لوکیٹ گیا ہو میرے نبی نے فلان اعلان کیا بھوٹا تھا بھٹا تھا پہڑی تھی کیا تھا نیوڑ کوئی پتہ نہیں نماز کا اعلان ہوا روزے کا اعلان ہوا حج کا اعلان ہوا کوئی پتہ نہیں پر یہ واحد ایک ایسا اعلان ہے اس کی پوری پوری لوکیشن کو اللہ تعالی نے بیان کیا فرمایا جب وہ بھوٹے کے نیچے بیٹھ کے تیری بیعت کر رہے تھے رب ان سے راضی ہو گیا درخت کے نیچے اش پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے کہ اش شایر اب یہ الف لام جو ہے نا یہ الف لام آدھے خارجی کی ہے جس کا مطلب ہے عام بھوٹا نہیں ایک خاص بھوٹا امام راضی اور دیگر مہدسین فرماتے ہیں کہ اش شایرہ کو اس لیے خصوصیت ملی اس درخت کو اس لیے خصوصیت مل گئی کہ جس جگہ پیٹھ کے یہ کام ہو رہا تھا رب کی رحمت وہاں برس رہی تھی اور بھوٹے کے نیچے تھا وہ رحمت الہیہ کی انوار اس درخت پہ بھی برس رہے تھے وہ جو رحمت والا درخت ہونا رب نے اس کو بھی خاص کر کے قرآن میں بیان کر دیا تاکہ پتا چلے یہ اتنی خاص بیعت ہے کرنے والے بھی زندہ بات جس جگہ پہ ہو رہی ہے وہ جگہ بھی زندہ بات اب میں تھوڑا سا آپ کے علم میں یہ جو بیعت تیرے زبان ہوئی ایک گھوٹے کے نیچے بیعت ہوئی اس کا افساروں کو معاملہ پتا ہے کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں کفار مکہ کی طرف رزسٹ ہوا ان کی طرف سے عملے کا خطرہ ہوا تو پھر بطور سفارت اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کو مکہ میں بیجا توجہ ہوئے مکہ میں بیجا کے جاؤ جا کر یہ کہو کہ ہم حج کے لئے آ رہے ہیں احرام ہم نے باندھے ہوئے ہیں ہم ایسا نہیں ہیں کہ ہم لوگ جو نہ کوئی وہاں لڑائی کی گرس سے آئے تو جا کر نیگسیشن کرو جا کر سوٹ جو نہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جنگ کا معاول پیدو ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں جا رہے ہیں حضرت عثمان وہاں پہنچے تو خبر اڑا دی گئی کہ جناب حضرت عثمان شہید ہو گئے میرے نبی نے پوٹے کے نیچے بٹھا کے اپنے یاروں کو برا کر برمایا کون ہے جو خون عثمان کا بدلہ لے گا کون ہے جو خون عثمان کا آئیس تب بولے ہو کون ہے جو خون عثمان کا بدلہ لے گا پیچھے کون اٹھتا صحابہ آتے گئے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ اے 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 اسے رکھ کے ہاتھ رکھتے گئے میرے نبی ہر ایک کے ہاتھ کی اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہر ایک کے ہاتھ کی اوپر ہاتھ رکھتے اور فرما دیتے لطیف سے اشارہ کر کے آزید عثمان یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے تو یوں یہ بیعت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو ایسا یادگار بنا دیا کہ قرآن کی آیت میں بیان ہو گیا سورہ فتح کے اندر کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے وہ سارے رضی اللہ ہیں وہ سارے رضی اللہ ہیں جنہوں نے بوٹے کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی میرے معبود تیرے ہاتھ پر اور دوسرے کا اللہ نے فرمایا انہ اللہزین یبائی اونہ کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تیری بیعت کی انہ ما یبائی اون اللہ انہوں نے تیری نہیں کی انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے یدلہ فوق اے دیم وہ جو ان کے ہاتھوں کی اوپر معبود تیرا ہاتھ تھا وہ تیرا نہیں وہ خدا کا ہاتھ تھا اس کا ہاتھ تھا خدا کا ہاتھ تھا اللہ تو ہے جس کے کوئی ہاتھ نہیں ہے لے سکم اس لی شیعون لا حضو لہو ولا جزو لہو ولا خیت لہو ولا جیت لہو ولا مسیل لہو ولا مسال لہو ولا زد لہو ولا ند لہو ولا جیت لہو ولا قیفیت لہو لا یجری لے دمانن والا یجریل مقانن تَحَالَ انہمارد الجسمانییہ والمقانییہ والحوانییہ والبشریہ اللذی سبحانہ اتمہ سبحان شانہ و اتمہ برحانہ و آزمہ شانہ و اتمہ برحانہ ایس طب اول رہے ہیں سبحان اللہ کی عواز ہے لئے سکمیس دیش ہے نا اس کا کوئی ہاتھ ہے نا اس کا پاؤں ہے نا اس کی باڈی ہے نا اس کی جیت ہے نا اس کا جسم ہے نا دائیں ہیں نا بائیں ہیں نا آگے ہیں نا پیچھے نہ اوپر ہے نہ نیچے نہ مکان ہے نہ زمان ہے وہ ہے کیا وہ تیری عقل کے اہتے میں نہیں آسکتا وہ کون ہے وہ محیط بکلش ہے ہر چیز کا اہتہ اس نے کیا ہے لا یحات اسے اہتہ نہیں کیا جا سکتا نہ عقل کر سکتی ہے نہ کوئی مکان کر سکتا ہے وہ کون ہے جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا جو خافدہ ہے وہ عقل میں نہیں آسکتا جو عقل کے اہتے میں بند ہو جائے وہ خدا نہیں اور جو عقل میں آئے وہ خدا نہیں اور جو خدا ہے وہ تیری میری عقل کے یہ ہاتھ میں معلوم ہے یہ جملے کس نے بولے تھے یہ پہلا سبق پڑھایا تھا امام حسین نے امام زین العابدین کو امام علی مقام کی جو کتاب ہے اس دھرتی پر لکھی ہوئی امام حسین علیہ السلام کی دماغ روشن ہو جاتا ہے اور یہاں سے سوچو ذرہ ادھر پاپیو پہلے دن کا بچہ جو اپنے باپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو پہلے دن کا سبق باپ کیا سکھا رہا ہے ذہن العابدین پاک کو اللہ وہ ہے جو عقل میں نہیں آتا اور جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا یار آئیستہ بولے ہو یار ہاں جسے کہتے ہیں نساب کا لیول تعلیم کا لیول بندے کے بچے بنیں یہ سارے شیطان یزیدی تعلیم کا لیول چیک کریں اس خانوادے کے ساتھ مقابلہ کریں گے جن کے بچے کے پہلے دن کا سبق یہ ہے تو جب اللہ کا ہاتھ ہے یہ کوئی نہیں ہے تو یہ قرآن کا کیا جواب دوگے یہ دللاحفو قیدین ان کے آتوں پر محبوب تیرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ تھا اللہ کا ہاتھ تھا ہائے 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 اللہ کا ہاتھ تھا علماء کہتے ہیں یہ آیاتیں متشابہات ہیں ان کی تلاوت ہوتی ہے ترجمہ ہوتا ہے اس کو عقیدے میں نہیں بنایا جاتا یعنی آیت پڑھ کے خدا کے ہاتھ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک چیز ذرا سمجھئے یہ تو ذرا سوچھئے جو ہاتھ جسے اللہ اپنا کہہ رہے وہ ہاتھ تو عثمانِ غنی سے منصوب تھا حضور نے فرمایا تھا یہ عثمانِ غنی کا ہاتھ ہے اب میں ایک سوال پوچھوں اور آپ کو ذرا تھوڑی سی توجہ دلواؤں جس کے لیے بیت ہو رہی تھی جس کے لیے بیت ہو رہی تھی اس کے لیے تو لام تاقید کا قد تحقیق کا لا قد شک ہے ہی نہیں پکی پکے یعنی یہ لام تاقیق لام تاقید قد تاقیق کا مطلب کیا ہے لا قد الپتا تاقیق تو یہ سادھی کال کر یہ تکیمی پکی ٹھکی کال لے پر تو سب پک ٹھکی سبحان اللہ کوئی نہیں کی تھی مندے ہو پکی پکی کال لے رب ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور جنہوں نے بیعت کی ان کے لیے تو پکی ٹھکی رضا الہی ثابت ہو گئی اور جس عثمان کے لیے بیعت ہوئی عثمان کا کیا مقام ہوگا